بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعفر افریدی اور میں تمام دیکھنے والوں کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوشمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب ٹکٹ آخر خیریت سے ہوں گے دیار فرین آج کی ویڈیو کرپسٹون کے ریلیٹڈ ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں دیکھاؤں گا کہ ہم کرپسٹون کیسے سائیڈ پر فکس کرتے ہیں اور اس کا سیکشن کیا ہے ڈرائنگ پر ہمارے پاس جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کی اوپر بات کروں گا سبسکرائب کیجئے پروفیشنل سرویر یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل کے آئیکن پر تاکہ آپ دیکھ سکے ویڈیو سب سے پہلے جس روڈ کے ہم نے کرپسٹون فکس کرنا ہے یہاں پہ اس کا سیکشن ہے اور سیکشن میں اس کا یہاں پہ آپ دیکھ رہے گی اس نے سرکل لگایا ہوا ہے اور اس کی اوپر بھی لکھا ہوا ہے ابھی اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کا ڈیٹیل ہے اور اس ڈیٹیل میں ایوریتنگ کلیر دیا گیا ہے کہ کرپسٹون کا جو ہمارا ہائٹ ہے وہ بارہ انش یعنی ایک فیٹ کا ہے اور نیچے ہمارا جو پی سی سی ہے پی سی سی چار انش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون انش اس کا مارٹر ہے اور ایف آر ایل یعنی یہ ایف آر ایل سے کتنا آپ ہے ایف آر ایل سے یہ چھ انش آپ ہے یعنی سٹیج ٹو اور بائنڈر کورس سے یہ اٹ انش آپ ہے تو ڈیا فینڈ یہ کرپسٹون آپ ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہے اور اوپر جو بارٹم سے یہ چینج ہوگا ٹاپ پہ یہ چار انش ہے تو یہ ڈیٹیل اس نے مکمل دیا ہوا ہے ابھی سائٹ پہ یہ ہنچیں گے جس روڈ کے ہم نے کرپسٹون فیکس کرنا ہے یہاں پہ ہنچیں کی ضرورت نہیں ہے یعنی سیکشن میں ایک فیٹ بوت سائیڈ یعنی کرپسٹون رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ بوت سائیڈ ہم نے کرپسٹون لگانے ہیں ڈیا فرینڈ یہاں پہ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایکسکیویشن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہمارا پی سی کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی اس پی سی کے اوپر ہم نے لی آؤٹ کرنا ہے اور لی آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے ڈیا فرینڈ اس کے پراپر لیول کے ساتھ اس کے اوپر دس دس میٹر پہ ہم نے بقائدہ لیول دینا ہے پھر اس حساب سے میسن نے وہ فالو کرنا ہے ڈیا فرینڈ یہ ایکوریسی کا کام ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا یہ فائنل سٹیج ہے اور یہ ایکوریسی کے ساتھ کرنی چاہیے ابھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میسن یہاں پہ کرپسٹون لگا رہا ہے جہاں پہ ہم نے پوائنٹ لگایا ہے پوائنٹ کے قریب یہاں پہ لیول کے ساتھ ایک ہی کرپسٹون لگا رہے ہیں اور پھر ڈوری بھی چھے کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ اس کا لیول بھی چھے کرتے ہیں اس پر لیول ڈوری میں ہم نے یہاں پہ دس دس میٹر پہ یہ کرپسٹون لگانے اور پھر یہی کرپسٹون میسن فالو کریں گے دیار فرینڈ کرپسٹون کا پروسیجر اس ویڈیو میں یہ کرپسٹون لگانے کا پروسیجر ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے کہ سرویر یہاں پہ لیول بھی ساتھ ساتھ چیک کر رہے دیار فرینڈ یہ کرپسٹون لگانے کا پروسیس ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں جہاں پہ ہمارے پاس سائٹ سے ہنچیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میرا برپور کوشش یہی ہوتا ہے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح شیئر کرتا رہوں گا دیار فرینڈ یہ آپ دیکھ رہے کہ ہینڈ لیول کے ساتھ ساتھ اس نے لیول بھی چیک کرنا ہے اوپر ہم اس کے لیول بھی خود بھی چیک کرتے ہیں اور اس کا جو ٹاپ سے سرفیس ہے ٹاپ سے یہ ہینڈ لیول سے بھی یہ چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ ایکوریسی کا کام ہے اور یہ فائنل سٹیج ہے اور ساتھ ساتھ دوری بھی چیک کرتے ہیں تو دیار فرینڈ یہ پروسس ہے اس پروسس کے ساتھ ہم کرپ سٹون لگاتے ہیں یہاں پہ دیار فرینڈ جو سائٹ پہ سپیس ہے اس سپیس میں ہم کنکریٹ پور کریں گے کرپ سٹون لگانے کے بعد تو دیار فرینڈ یہ اس کا پروسیجر ہے یہاں پہ دیار فرینڈ آپ دیکھ رہے کہ یہ دس دس میٹر فاصلے پہ لگے ہیں اور اس کے بعد یہی لیول یہی الائنمنٹ فیش دوری کے ساتھ میسن فالو کریں گے اور اس کے حساب سے یہ کرپ سٹون لگائیں گے پہلے ایک روڈ کا ہم کمپلیٹ کر چکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس حساب سے یہ کرپ سٹون لگنا ہے سائٹ پہ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی یہ ویڈیو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ فرس ٹائم میرے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینک یو سو مچ اللہ حافظ